وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَمَانُ بُنُرِي صَرحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابِ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّرِعِ لَا إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَادِبَا سور مومن کی آیت 96 اور آیت 97 ہے رجل مومن جو کہ فیرون کے دربار میں تقریر کر رہا تھا اس کی بات کو اشتباع میں ڈالنے کے لیے فیرون نے ایک بات کی اور اس نے جب دیکھا کہ میرے درباری لوگ میری بات کے اوپر متاثر ہو رہے ہیں تو اس نے ایک دوسری بات کہی جس کو عام اسطلاح مفسرین میں اشغالہ کہتے ہیں ہماری زبان میں کہتے ہیں چھٹکلا یعنی لوگوں کو بہکانے کے لیے اس نے ایک بات کی چنانچہ اہلِ باطل کا یہی طریقہ ایک آر ہے کہ وہ دین کی صحیح سنجیدہ بات سے بہکانے کے لیے کوئی چھٹکلا چھوڑ دیتے ہیں جب وہ کوئی چھٹکلا چھوڑتے ہیں تو سامنے والے ان دلائل کو سنجیدہ نہیں لیتے ہیں چنانچہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ایسی بات ہے ایسی بے وکوفوں والی بات ہے یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یہ تو سنجیدہ لیتے ہیں نہیں ہیں اور یہ اپنی طرف سے لگے رہتے ہیں چنانچہ وہی بات وقال فرعون فرعون نے ایک بات تو یہ کی فرعون نے ایک بات اوپر کی رجلِ مومن کی بات کو خراب کرنے کے لیے پھر دوسری بات جب دیکھا کہ رجلِ مومن پھر گویا ہوا ہے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ پر بوری بیان کی تو پھر درمیان میں بات کی کہ یا حامان اپنے حامان کو بلایا جو اس کا ٹھیکے دار تھا یعنی امارت وغیرہ وہ بنا کے دیتا تھا ابن علی الصرح میرے لیے ایک سرخ ایٹوں کا محل بناو سورة القصص میں ہے کہ وہ محل ایسا تھا جس کے باہر آبگی نے یعنی شیشے کا کام تھا اور اندر وہ محل تھا اس سرخ اس محل کو کہتے ہیں جو سرخ ایٹوں سے بنا ہوا ہو اور وہ لمبائی میں ہو لمبائی میں ہو مطلب یہ ہے کہ نیچے جیسے آج برج خلیفہ سمجھے کہ نیچے سے چوڑا ہوتے 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 اوپر باریکی کی طرف جائے یعنی نیچے بڑا ہو پھر چھوٹا پھر چھوٹا یعنی مینار ٹائپ جو ہے وہ میری لئے ایک محل بناو لعلی ابلغ الاسباب تاکہ میں آسمانوں کے راستے کی طرف جا سکوں اسباب کہتے ہیں اسباب اصل میں سبب کو کہتے ہیں لیکن ابلغ الاسباب کا معنی یہاں پر حضرات مفسرین نے جو کیا ہے وہ آسمان کے راستوں سے کیا ہے ورنہ سبب آصل میں عام طور پر اردو میں جسے سبب کہتے ہیں عربی میں بھی اسی کو سبب کہتے ہیں لیکن یہاں آسمانوں کا راستہ مراد لیا جاتا ہے کہ فیرون نے یہی بات مراد لی تھی اسباب السماوات آسمان کے راستے فَأَطْوَلْا إِلَىٰ 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 حِمُوسَىٰ تاکہ میں متلے ہو جاؤں حضرت موسیٰ کے الہ کے بارے میں اور یہ جو میں بات کروں تم لوگوں کے منان کیلئے کروں وَإِنِّي لَأَظُمُّهُ كَاذِبَا مجھے یقین ہے کہ وہ جھوڑ بولتا ہے نعوذ باللہ من زلی اور پھر فیرون نے اس بات کے رد کیلئے دیکھیں ایک تو وہ یہ بات کہتا ہے کہ خدا میں خود ہوں میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور اس کے بعد کہتا ہے میں اس کے خدا کو دیکھنے کے لیے ایک محل بناؤں گا اگر آپ خدا ہیں تو آپ تو کسی محل کے کسی شیری کے کسی راستے کے موتاج نہیں ہیں بھی خدا جو ہوتا ہے وہ واجب الوجود ہوتا ہے واجب الوجود کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کا موتاج نہیں اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی کی مدد نہیں چاہیے سب کو اس کی مدد چاہیے لیکن وہ اپنی خدای کو ثابت کرنے کے لیے بھی کسی اور کی مدد کا طالب ہے تو وہ خدا کیسا ہے ایک واضح سی بات تھی فرعون کے اس عمل کو اللہ نے مزین کیا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو بناو اور وہ ساتھ یہ کرتا ہے اگر واقعاً خدا سچا ہے تو میرا محل گراتا کیوں نہیں دیکھا اس کا مطلب ہے کہ ہے ہی نہیں خدا کیوں میرا محل اپنی جگہ پہ موجود ہے وہ سدہ عن سبیر اور ان کا راستہ بند کر دیتا ہے چنانچہ اس نے محل بنایا اور بہت اونچا محل بنایا جو بادنوں تک جا رہا تھا اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل نے اس کو ایک پر مارا اور وہ دھڑام سے گر گیا اور گر کے ختم ہو گیا اس کا وہ سارا کا سارا محل اور فرعون کا جو بھی قید ہے وہ سارا کا سارا تباہی میں چلا گیا جو فرعون کی جو بھی چال ہے وہ سب کے سب تباہی میں گئی یعنی سب کے سب اس کی چال ختم ہو گئی تو یہ اس محل کا قصہ ہوا بعض حضرات نے کہا نہیں وہ اوپر چڑھا حالکہ ایسی بات نہیں ہے وہ کوئی اوپر نہیں چڑھا بلکہ اس کی محل کی تعمیر کے ابتدا کے اندر یعنی محل تعمیر ہوا اور اس کے اوپر کوئی چڑھا نہیں اور وہ محل ایسی ہی گر کے ختم ہو گیا اور روایات میں اس کی تصریح ہے کہ حضرت جبریل نے پر مارا ہو سکتا ہے پر مارنا روحانی اعتباد سے ہو ظاہری اعتباد سے زلزلہ آیا ہو یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہو تو فرعون کی یہ تدبیر بھی ختم ہو گئی لیکن فرعون کو اصل میں تو اللہ کے ذات کے اوپر معلوم تھا کہ میں خدا تو ہوں نہیں وہ تو خود جانتا تھا اپنے بارے میں لیکن وہ لوگوں کو اشتباع میں ڈالنا چاہتا تھا لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا چنانچہ مفسرین نے لکھا کہ ان کے لوگوں کا کیا مسئلہ ہوا جب فرعون اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے تو سیری سی بات یہ ہے ایک واضح سی بات ہے ہم لوگ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ پاکستانی ہیں اور شاید ہمارے علاوہ کوئی دوسرے اس کو نہ سمجھ سکیں کہ ہمارے سامنے ہر سال ہر پانچ سال میں لوگ آتے ہیں جناب ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ہم جانتے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا اور ہم پھر بھی انہیں کے پیچھے پڑھتے ہیں ہمارے بچے انہیں کے نام کے نعرے لگاتے ہیں ہم ہمیں سب پتہ ہیں چنانچہ انسان اسی کی بنیاد پر اپنا عقیدہ بنا لیں ایسا نہیں ہوتا انسان اسی کی بنیاد پر چلنا شروع کر دیں ایسا نہیں ہوتا چنانچہ لوگ جانتے تھے کہ فرعون نفع نقصان کا مالک نہیں ہے لوگ جانتے تھے کہ فرعون کے پاس اقتدار عالی نہیں ہے لوگ جانتے تھے اس کے باوجود فرعون کی باتوں میں آرے تھے یہ ان کا اپنا قصور ہے یہ ان کی اپنی غلطی ہے یہ ان کی اپنی سوچ ہے اس وجہ سے فرعون کے اس عمل کو اللہ نے مزین کر دیں کیوں جی؟ جو لوگ اس کی باتوں میں آتے ہیں ٹھیک ہے اپنی عقل استعمال نہیں کرتے نہ کریں اور ایسے لوگوں کو سیدھے راستے سے روپ دیا کیوں جو اپنی اس فاہم سوچ سمجھ ہوتے ہوئے ادراک ہوتے ہوئے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں کیوں جی؟ لالج دے دیا ہے کیوں جی پیسہ وہاں سے مل رہا ہے کیوں جی وہاں سے یہ یہ چیز مل رہی وہاں سے یہ یہ ہیلپ ہو رہی کیونکہ اللہ کی ذات پر جب بندے کوئی یقین نہیں ہوتا تو پھر پھر وہ ہر ہر سبب کے اوپر یقین کر رہا ہوتا ہے جب اس کو اللہ کی ذات سے تعلق نہیں ہوتا تو وہ تمام تعلقات نبانے کی کوشش کرتا ہے چنانچہ ان کے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا وَمَا قَيْدُ فِرْعَوْنَا إِلَّا فِي تَبَاب اور انہوں نے فرمایا فرعون نے جو جو عمال وہ سب تباہی والے چنانچہ جو شخص بھی صرف اسباب پر توجہ دیتا ہے ذہن میں رکھے کہ وہ تباہی کی طرف ہیں اسباب کے ساتھ اللہ کی ذات کے پر توجہ رکھے تو فیلتا ہے اللہ سلام